پاکستان کی مشہور اداکارہ سنم جھنگ کی طلاق ہو چکی ہے سنم جھنگ کی شاری دوہزار سولہ میں قسام جعفری سے ہوئی تھی جو کہ ایک پائلٹ ہے لیکن ایک افسوسنا خبر سننے کو مل رہی ہے کہ سنم جھنگ کی طلاق ہو چکی ہے پوری خبر کیا ہے سبس پہلے ریکویسٹ ہے نیو نیوز 24 کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو شیئر کر دیا کریں اور ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تو بات کرتے ہیں سنم جھنگ کی سنم جھنگ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے یہ بولا کہ وہ پورا دن گھر کے کام کرتی ہیں بچی کو سمالتی ہیں اور امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے گھر کے کام خود کرنے پڑتے ہیں اس کے باوجود ان کا ہزمنٹ ترہ ترہ کے تانے دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو سنم جھنگ نے یہ بھی بولا کہ ان کے ہزمنٹ پندرہ دن کام کرتے ہیں پندرہ دن گھر پہ ہوتے ہیں جب پندرہ دن وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو میں اپنے بچوں کا والد بھی ہوتا ہوں اور والدہ بھی ہوتی ہوں میں ڈرائیور بھی ہوتی ہوں اور کک بھی ہوتی ہوں میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں اس کے باوجود اس کے ہزمنٹ ترہ ترہ کے انہیں تانے دیتے ہیں سنم جھنگ نے یہ بھی بولا کہ ایک ٹائم پہ انہیں مالی بھی بننا پڑتا ہے اور پودوں کو چالیس چالیس منٹ تک پانی بھی دینا پڑتا ہے گھر کی گروسریز لانے پڑتی ہیں اور امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کوئی بھی ہاؤس ہولڈ نوکر ہائر نہیں کر سکتے ہیں اس کے باوجود وہ تمام کام کرنے کے باوجود جب اپنے ہزبنڈ سے بات کرتی ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ تم پورا دن کرتی کیا ہو اب سنم جھنگ نے بولا کہ میں سارے گھر کے کام کرتے ہوئے ساری ریکارڈنگ کیا کروں گی اور ریکارڈنگ کے بعد اپنے ہزبنڈ کو یہ شیئر کروں گی کہ یہ دیکھو میں سارا دن یہ کام کرتی ہوں وہی پہ کومنٹ سیکشن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے سنم جھنگ پہ ترہ ترہ کی لوگ کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں اور کچھ جو ہاؤس وائف عورتیں ہیں وہ یہ بول رہی ہیں کہ ہر ہزبنڈ کا یہی رونہ ہے ہر ہزبنڈ اپنی بیوی سے یہی بولتا ہے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو اگر ہزبنڈ کو ایک دن یہ کام کرنا پڑ جائے تو انہیں لگ پتہ جائے کہ ہاؤس وائف کیا کرتی ہے سنم جھنگ اکثر روتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں کہ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے مجھے یہاں پہ اپنے بچوں کی پرورش کرنی پڑ رہی ہے اور اکیلے سارے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں تو سنم جھنگ کی اس ڈیوورس بھی آپ کا کیا خیال ہے اپنے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب نیو نیوز ٹونٹی فور